آپ کو نہیں پتا کہ میں نے ویلوگ کیوں نہیں کی میں جو آپ کو بڑی خبر دینا چاہتا ہوں جب آپ پیش ہوتے تھے تو آپ کو کئی پیشیوں پر شہباز شیفزب شایدہ بھول رہے ہیں ان کے ساتھ دو عام شخصیات اس کے بعد اب آپ کو پتا ہے کہ پندرہ مہی کو کیا ہونا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتی ناظرات میں ہوں جنیت سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل سر ایک تو یہ بتائیے گا کہ کل آپ نے ویلوگ کیوں نہیں کیا اور پھر کل سے لے کر آج تک کی جو ڈیویلپمنٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتا کہ میں نے ویلوگ کیوں نہیں کیا مجھے بتا ہے لیکن بھی اس کو نہیں بتا حضرت میں دو تین دن سے سوشل میڈیا پہ یہ خبر گرم تھی کہ میری گرفتاری کے چرچے تھے اور ظاہر ہے کہ مختلف جو طریقے ہوتے ہیں پولیس کے پیچھا کرنا اور میرے گھر کے باہر پولیس کی وین لا کے کھڑی کر دینا پھر ایک دو دفعہ اٹیمٹ کرنا کوشش کرنا ڈرانا دمکانا میرے آفس کے باہر گاڑیاں پولیس کی آ کے کھڑی رہیں پھر مجھے فون کروائے جاتے رہے یہ پچھلے چار پانچ دن سے یہ سلسلہ جاری تھا لیکن میری کوشش ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ میں ذاتی یہ جو معاملات ہیں اس کو اپنے ویلوگ سے دور رکھوں کہ یہ نہ لگے کہ میں کوئی ہیرو بننے کی کوشش کہہ رہا ہوں بارحال الٹیمٹلی میں نے اپنے وکالہ دوست جو ہیں ان سے مشورے کے بعد آج لاہور ہائی کورٹ میں ان پرسن پیش ہو کے میں نے اپنی پریمٹیو بیل کروالی ہے آگے اب الہ جانے تو اس لیے میں نے کل بیزی تھا کل سے آج تک تو آج صبح سے لے کے دوپہر تک میں ہائی کورٹ میں ہی تھا اور نیچے آفتاب اقبال صاحب کی بیل کا کیس تھا ان کی بیل کا کیس تھا میرا پریمٹیو بیل کا کیس تھا تو کمو بیش ایک ہی وقت میں فیصلے ہو رہے تھے دونوں آفتاب صاحب کو بھی رہائی مل گی ہاں ہاں الحمدللہ اللہ بعد یہی ہے یار کہ میں نے بھی پوری ہمیشہ ذمہ داری کے ساتھ یہ دیکھا ہے کہ میرا کوئی ایسا جملہ کوئی ایسا لفظ جو ہے کوئی ایسی بات جو ہے کبھی بھی آئین دستور اور قانون کی خلاف ورزی کرتی ہوئی نہ لگے بلکہ میں تو یہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ ناگوار بھی نہ گزرے کسی کو اور حق سچ کی بات بھی لوگوں تک پہنچ جائے اور میرا خیال ہے کہ آفتاب اقبال صاحب کبھی کوئی میں نے ایسا کبھی بھی ان کے بھی لوگ میں ایسا جملہ نہیں سنا ان دنوں میں کہ جو قانون اور دستور کے دائرے سے باہر ہو میرا نہیں خیال لیکن میں جو آپ کو بڑی خبر دینا چاہتا ہوں وہ اپنی پرینپٹیو بیل کی نہیں دینا چاہتا بلکہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج تمام دن عمران خان صاحب کے ساتھ عدالتوں میں ہوتا رہا اس کو میں جوڑ نہیں رہا بلکہ آپ کو ایک بڑی خبر دینا چاہتا ہوں کہ یہ کس چیز کا آگے چل کر پیش خیمہ ہو سکتا ہے وہ ملاقات کیا تھی اس کی میں تفصیل آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے پی ڈی ایم کا اتراز عمران خان صاحب کو عدالتوں کے سامنے جو پیش کرنے کا جو ایک سلسلہ تھا اس حوالے سے جس انداز میں پی ڈی ایم نے اور خاص طور پہ شہباز شریف صاحب نے اس پہ رییکٹ کی ہے وہ افسوسناک تو اپنی جگہ ہے لیکن انتہائی بچگانہ تھا انتہائی بچگانہ اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی دلیل کی سطح یہاں تک آگئی شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہے کم از کم ان کو اپنا سٹیٹس ضرور دیکھنا چاہیے کہ جی جو کل چیف جسٹس آف پاکستان نے بندیال صاحب نے جو ان کو کہا ہے ابتدا میں کہ nice to see you جو ایک عام جملہ ہے اور اگر میں شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی اگر آپ کو میں عدالتی پیشنیاں نکال کے دکھا دوں تو آپ یہ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ اس سے کہیں زیادہ پروٹوکول دیا گیا ہے آپ شاید بھول گئے ہیں آپ کو جب آپ پیش ہوتے تھے تو آپ کو کئی پیشیوں پہ چائے اور بسکٹ پیش کیے گئے تھے شہباز شریف صاحب شاید آپ بھول رہے ہیں آپ کو چائے اور بسکٹ پیش کیے گئے تھے آپ کو چودہ چودہ گاڑیوں کے ساتھ عدالتی آتے کے اندر تک رسائی دی گئی تھی تو آپ شاید یہ بھول رہے ہیں اور اس سے بھی مزیدار جو اتراز ہے کیا اتراز ہے لگتا ہے کہ وزیراعظم پاکستان کا اتراز ہے کہ جی ہمیں تو پرانی گاڑیوں پہ عدالتوں میں لائے جاتا استغراللہ یہ نہیں آپ اندازہ کریں کہ یہ باتیں اب اس طرح ہوں گی کہ جہاں ہمیں پرانے موڈل میں لائے گیا تھا اور عمران خان کو نئے موڈل کی گاڑی میں لائے گیا تو یہ کوئی باتیں کرنے والی نہیں ہیں اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں آج تمام دن اس بندے پہ جس پر ڈیڑھ سو کے قریب مقدمات درج ہیں ابھی تک کسی بھی کیس میں ان کو کنفرم زمانت نہیں دی گئی کسی میں چار دن کی کسی میں ایک ہفتے کی کسی میں دس دن کی اور یہ ہوتا ہے آپ نے کوئی سنگین سے سنگین جرم بھی کیا ہو تو زمانت ملزم کا حق ہوتا ہے اور ہر ملزم کو یہ زمانت مل جاتی ہے ایسی ہے آپ نے زبردستی ایک بات صرف عدالت پہ آپ نے پریشر بڑھانے کے لیے ایک ٹیک ٹیک کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کی مرضی ہے پیر کے دن آپ اتجاج کا اعلان بھی کیا ہے وہ بھی صرف پریشر ٹیک ٹیک ہے کہ چودہ تاریخ کو وہ دن گزر جائے گا جس دن آپ نے یہ آئین شکنی کے مرتقب ہوئے وہ آپ ہو چکے ہوں گے چودہ مئی کی رات کو بارہ بجے تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ پندرہ مئی کو کیا ہونا ہے تو اس سے بچاؤ کے لیے آپ صرف ایک آپ دباؤ کا حربہ استعمال کرنا چاہتے ہیں کر دیکھیں میری ذاتی رہی یہ ہے کہ اگر بہت زور لگائیں گے بہت کوشش کریں گے تو کے پی سے شاید جی ایو آئی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ جمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور وہ ظاہر ہے ادھر اسلام آباد کی سرکار بھی ہے پنجاب کی سرکار بھی ہے یہ زور وور لگائیں گے تو یہ کر دیکھیں ویسے لیکن بہرحال حکومت کا رویہ بہت افسوسناک تھا آج سارا دن آپ دیکھیں آج عمران خان صاحب کو بقاعدہ فائٹ کرنا پڑی ہے پاکستان کے ایک عدالتی نظام میں یہ جو لکیونہ زہم ان سے لڑنے کے لیے جیسے میں نے پہلے بھی اپنے ایک وی لاغ میں ارز کیا تھا کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر ریاست تیہ کر لے کہ ہم نے اس شخص کو گرفتار کرنا ہے تو پھر وہ ہر قیمت پہ کر سکتی ہے وہ کسی بھی طرح کر سکتی ہے عدالت کے ریاست اگر حکومت اگر فیصلہ کر لے کہ ہم نے فلاں بندے کو گرفتار کرنا ہے وہ بے گناہ پھر بھی کرنا ہے تو آج ایک طرف رانہ سناؤلہ کے بیان کے بعد صاف پتہ چل رہا تھا کہ ایٹ اینی کاؤسٹ گرفتار کرنا ہے لیکن میں بہت زیادہ کریڈٹ دوں گا سپریم کورٹ آف پاکستان کو اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے محسوس ججز کو کہ انہوں نے آج ٹک کر بیٹھ کر سامنے فیس ٹو فیس ایک دفعہ ثابت کیا ہے کہ وہ تمام اترازات وہ تمام خدشات جو کسی بھی موزن کے دل میں ہو سکتے ہیں کہ جناب جب میں بے گناہ ٹھہر گیا ہوں جب آپ نے مجھے سارے کیسز میں زمانت دے دی ہے جو اور اگلے ہونے والے بھی ان دیکھے بھی دیکھے بھی سارے کیسز میں زمانت دے دی ہے پھر بھی یہ یہ فلاں فلاں صورت ہو سکتی ہے کہ یہ ہمیں گرفتار کر لیں تو عدالت نے ان خدشات کا بھی تدارک کی ہے اب میں آتا ہوں جناب جب میں آپ کو خبر دینے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اسی وقت ہی مجھے کچھ اشارے ملنا شروع ہو گئے تھے کہ اس میں یہ جو معاملات ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ گمان میرا یہی ہے کہ اگر ایک دو ہیپننگز اچھی ہو گئیں تو پھر یہ معاملات اچھائی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے بھلائی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے نرمی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے یہ جو اس وقت آپ کو شدید قسم کی کشیدگی نظر آ رہی ہے اور آپ کو بارود کی بو نظر آ رہی ہے سنگھائی دے رہی ہے آپ کو اس وقت آپ اس سے دو چار ہے پوری قوم ایک دکھ کی کیفیت سے گزر رہی ہے میرا خیال ہے اس میں کمی آنا شروع ہو جائے گی اگر آپ یہ بات کو سمجھ لیں گے کہ یہ سپریم کورٹ کے چیف فازل چیف جسس جو ہیں انہوں نے کیا رول پلے کی ہے بار بار وہ اپنی گفتگو میں کہتے جا رہے تھے عمران خان صاحب سے حالانکہ یہ ان کے سامنے کیس نہیں تھا لیکن وہ کہہ رہے تھے خان صاحب سے کہہ رہے تھے کہ کوئی معاملہ سلجھانے کی کوشش کریں گفتو شنید کی طرف آئیں میں جو آگے بات آپ کو بتانے لگا ہوں اس کا براہ راست اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو جب عمران خان صاحب کو اس گیسٹ ہاؤس میں منتخل کیا گیا تھا ایک رات کے لیے تو وہاں پہ فوری عمران خان صاحب نے پہلے اطراز کیا یہ شاید وہ اس بات کا اطراف نہ کریں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے پہلے اس گیسٹ ہاؤس پہ اطراز بھی کیا تھا کہ میں یہاں نہیں رہنا چاہتا خیر وہ عدالت آلیہ کا حکم تھا وہ ماننا ہی ماننا تھا تو وہاں پہ اس میں صدر مملکت نے بھی عارف علوی صاحب نے بھی ایک رول پلے کیا تھا اور وہ پھر جب رات کو وہاں پہ آئے ہیں اس گیسٹ ہاؤس میں تو ان کے ساتھ دو عام شخصیات بھی شامل تھیں یعنی دو عام شخصیات بھی ایک ان کے ساتھ تھی اور ایک بعد میں آئی تھی اور اس ملاقات نے طول اس لیے پکڑا کہ وہاں پہ سیکیورٹی کے نام پہ ایک شخصیت کھڑی تھی جو جن کی موجودگی میں عمران خان صاحب بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو پہلے یہاں سے ریموف کریں تو پھر عارف علوی صاحب نے کہا کہ ہم قریب ہو کے بات کر لیتے ہیں تو وہ بالکل قریب ہو کے بات انہوں نے کی وہ دو شخصیات بھی شامل تھیں اب لا مالا اب یہ سمجھیں گے کہ ان دو شخصیات میں سے شاید میرا کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ ایسا نہیں ہے وہ دو بہت ہی اہم شخصیات تھیں اور اس ملاقات کے دوران جو ہے وہ کئی فون کالز بھی کی گئیں کئی فون کالز بھی کی گئیں اور پھر معاملہ سلجھانے کی کوشش کی گئی کہ یہ جو پورے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے اس کو بھجایا جا سکے اس پر پانی پھینکا جا سکے تو اس پہ بعض بنیادی باتوں پہ تو کمپرومائز نہیں ہو سکا جیسے کہ جو الیکشن نہ کروانے پہ آئین شکنی ہے اس پہ خان صاحب سے کہا گیا آپ خاموشی اختیار کریں تو خان صاحب نے کہا کہ وہ میرا مسئلہ نہیں ہے وہ عدالت کا مسئلہ ہے یہ اور دوسری کچھ باتوں پہ تھوڑی سی فلیکسبلیٹی خان صاحب نے دکھائی ہے اور اس طرف سے بھی کچھ آفرز کی گئیں جو کہ قبول تو نہیں ہوئی لیکن اس سے یہ ہوا ہے کہ کم از کم جو ہے وہ جو ایک گرما گرمی تھی نا دونوں طرف سے وہ اس میں قدر کمی واقع ہوئی ہے اب پرابلم جو ہے آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ جو اب لڑائی ہے مقابلہ ہے یا جو کہلے فساد ہے وہ پی ڈی ایم کی طرف سے آئے گا کیونکہ پی ڈی ایم اپنے آپ کو مکمل طور پر صورتحال سے فارغ ہوتی محسوس کر رہی ہے کہ اگر خان صاحب یہ سارے کیسز میں زمانت حاصل کرنے کے بعد لہور آ جاتے ہیں اور جیسا کہ ہم نے سوچا تھا کہ ہم ان کو ناہل قرار دلوا دیں گے تو اگر وہ گرفتار کروائیں گے پھر ناہلی ہو جائے گی اس طرف جاتا ہوا معاملہ نظر نہیں آیا تو پی ڈی ایم نے آج جو کچھ کی ہے وہ ڈیسپریشن میں کی ہے مایوسی کے عالم میں کی ہے شدید مایوسی کے عالم میں کی ہے بار بار بیانات چلوائے گئے ہیں اور رانہ سناولہ صاحب کے کہ ہم نے ہر قیمت پہ گرفتار کرنا ہے پھر ایمجنسی کی باتیں جان بوچ کے کی گئی ہیں اور ایمجنسی کے معاملے میں اس لیے بات دو انچ سے بھی آگے نہیں بڑھ سکی کیونکہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اندر بھی شدید اختلاف تھا اس پہ کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایمجنسی نافذ کر بھی دیں گے تو اس کا نفاظ ممکن نہیں ہوگا اس پر عمل درامت نہیں ہو سکے گا مختلف وجوہات کی بنیاد پہ صدر مملکت اور پھر سپریم کورٹ کی طرف سے بھی تو وہاں سے بھی بیک اوٹ کرنا پڑا اب پی ڈی ایم اس وقت جو ہے مکمل طور پہ مایوسی کا شکار ہے اور وہی مایوسی جو ہے آپ کو وہ ان کے بیانات میں نظر آ رہی ہے اس میں سب سے آگے آگے جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں جو آخری حدوں کو چھونے کے لیے تیار ہیں دوسرے نمبر پر نون لیگ ہے پیپلز پارٹی کا رویہ جو ہے وہ قدریں بہتر نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے میں یہ بھی کہتا ہے چلوں کہ مجھے بلاول صاحب کا آج تک کبھی کوئی بیان اچھا نہیں لگا لیکن یہ جو بلاول صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو میں کسی بھی طور پہ بلکہ پیپلز پارٹی کے دیگر لیڈرز کی طرف سے بھی یہ بات کی گئی ہے کہ کسی بھی پارٹی پر پابندی لگانے کے حق میں ہم قطعی طور پہ نہیں ہیں یہ ایک جمہوری جماعت کا رویہ ہے اور شاید ماضی میں ہم بھی اس کے اتنے حامی نہ ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ واقعی یہ بہت قابل تحسین بیان ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے آج سر آڈیو لیکس کے اوپر پھر دوبارہ آڈیو لیکس آ رہی ہیں کیا معاملہ ہے آڈیو لیکس والے معاملے پہ میں آپ سے چھوٹی سے ایک بات بتاؤں کہ دیکھو مطلب کچھ نکالا جا رہا ہے میں نے کہا تھا نا کہ فیکی آڈیو لیکس یعنی فیکی جگہ تو ہوتی ہے نا تو آڈیو لیکس میں نے کل آپ کی خدمت بیرس کیا تھا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ آڈیو لیکس جو ہے نا فیکی سے فیکی تھار ہوتی چلی جا رہی ہے اب یہ جو آڈیو لیکس کی گئی ہے یہ مسرد جعوید چیما اور خان صاحب کے درمیان ہونے والی گفتگو اس میں صرف ایک قابل اعتراض جملہ مجھے سنا دو ایک قابل اعتراض جملہ اس سے یہ کیا انٹرپیٹ کرنا چاہتے ہیں سوائے یہ آڈیو شان شان کر کے بریکنگ نیوز شان 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 مقصد کیا ہے عدالت پر دباؤ ڈالنا کہ جی آپ پکڑے گئے ہیں کیا پکڑے گئے ہیں بابا اس میں کیا جملہ ہے کوئی ایک قابل اعتراض بات بتاؤ نا کوئی ایک قابل اعتراض بات بتاؤ اس سے انٹرپیٹ کیا کرتے ہیں کہ جی عدالت ملی ہوئی ہے عدالت کا لارڈل ہے لطیف ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی آئے میں تمہیں آپ کو تجربہ کر کے بتاؤں تو وہ مکھی کے پر کاٹ دیتا ہے اور پھر اس کو مکھی سے کہتا ہے اڑ کے دکھاؤ تو وہ مکھی کے پاری کٹے ہوتے ہیں اس نے کہاں سے اڑنا ہے تو وہ اپنے دیگر ساتھوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ اس تجربے سے کیا ثابت ہوا تو کہتے ہیں بتا نہیں یہ آپ بتا دیں پھر کہتا ہے جی اس تجربے سے یہ ثابت ہوا کہ اگر مکھی کے پر کاٹ دیے جائیں تو وہ بیری ہو جاتی ہے تو یہ ہے ان لوگوں کی انٹرپیٹیشنز جو ہے نا یہ اس آڈیو لیگ کے بعد وہ یہی ہے کہ جی اس سے کہاں سے ثابت ہو گیا بھائی بتاؤ تو صحیح مکی کے پر کاٹنے سے وہ بیری ہو جاتی ہے یہ کیا سر اسی پہ آج کی چھوٹی سی بات آج کی چھوٹی سی بات تھوڑی سی بڑی کر رو کھیلا وہ یوں کے کھیل کا نقشہ بدل دیا کھیلا وہ یوں کے کھیل کا نقشہ بدل دیا شاتر نے پھر بسات پہ مہرا بدل دیا حاکم نے جب بھی دیکھا کہ آپس میں لوگ پھر حاکم نے جب بھی دیکھا کہ آپس میں لوگ پھر حمت بدا رہے ہیں تو خطرہ بدل دیا وہاں کیا بات ہے سارا حسب نصب تو یہ روٹی نگل گئی سارا حسب نصب تو یہ روٹی نگل گئی بچوں نے والدین کا شجرہ بدل دیا ناظرین یہ تھا آج کا چھوٹا سا وی لاغ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے وی لاغ میں خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ